جب ہم سنیں گے توری کی آوان اسی کے سامان بدل جائیں گے ہاں اسی کے سامان بدل جائیں گے ہاں کھا جا دی راجہ مہی ماں کے ساتھ بادلو پجر دانے والا ہے راجہ دی راجہ مہی ماں کے ساتھ بادلو پجر دانے والا ہے اب سن رکھے گے سبح سندیش مونی وائس اب پروفر قداس ورگیس تیسی راجہ سان سے وجن سے واتا جائے گا پرمیشتر کے بھگو اللہ نام کے مہی ماں کرتا ہوں ایک بار اور سبح سندیش کا ارکر میں ہم سب کو سواہ دے کرتے ہیں آئیے آج کے بجار کیلئے ہم نکالیں گے پہلا یوگنہ کی پتری پہلا دیا ہے کہ یہ ایک سے تین تیسرے آئے تک پروفر کی کروا سے ہم پیچھلے کچھ سمیں ہم بائیبل میں سے انیگ بھیشیوں کو اس کاری کرموں کے دوارہ مڈیٹیشن کرنے گھم ہوکا پرمیشتر ہمیں دیا ہے پیچھلے وچھ سمیں ہم پتروں کی پہلا اور دوسری پتریوں میں سے مرین کرتے ہیں آج ہم یوگنہ کی پہلا پتری میں سے کچھ بات جو پہتران میں ہمیں اگوائی کرتے ہیں کہ اسی ایساو سے مڈیٹیشن کرنے کی لئے وچار کرتا ہوں اور اس لئے آج ہم اس کی انڈرڈکشن کی روح میں کچھ بات ہم مڈیٹیشن کریں گے یوگنہ کی پہلی پتری پہلا ادھیائے اس کی یک سے چار آئے تک جب ہم پڑھتا ہے تو اس میں جیون کا وچن کے سمبند میں کچھ بات ہم دیکھتے ہیں ہم یوگنہ کی پہلی پتری جو ہے جب ہم پورا ادھیائے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ بات ہے اس پستہ کے لکھنے کے پیچھے کی وہ دیش کے سمبند میں ہم سمجھتے ہیں یوگنہ جو پرویش مصیح کا چیلہ تھا جو ایش مصیح کو بہت پریم کرتے تھے اور ایش مصیح ان کو بھی بہت پریم کرتے تھے یہ دونوں آپس میں ایش مطر کہا کرتا تھا تو بہت رسپونسیبیلٹی لیا ہوا ایک بکتی بھی تھا یوگنہ جو ایش مصیح کے ساتھ چلتے تھے آخری سمیت تک ایش مصیح کے ساتھ رہا اور اس کے بعد کی جو بھی رسپونسیبیلٹی جو پرویش مصیح نے ان کو سومبا ہے وہ بھی سگھار کرنے کے لیے اچھک اسی پرہار پریم کرنے والا ایک بکتی کی روح میں ہم یوہنہ کو دیکھتے ہیں تو ان کے دوارہ لکھی ہوئی ایک پتری ہے جو کلیسیا کو یا سارواجنیک پتری بولتا ہے اس کو ہر ایک بکتی کے لیے پتری ہے کلیسیا کے لیے نہیں ہے لیکن ہر ایک بکتی کے لیے اس انسان کی ہر ایک منشو کے لیے لکھی ہوئی ایک پتری کی روح میں اس پتری کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کا ادیش ہے دو تین ادیش ہے ایک تو پرمیشنر کا اور اس کے پتر یش مسیح کی سگھا فاگیدہ میں جیون بجید کرنے کو لوگوں کو اُلساہید کرتے ہیں دوسری جوٹی سشاہوں کو جوٹی سشاہوں کا سشاہ کرنے والا لوگوں سے لوگوں کو چہدہ بنی دیتا ہے تیسرا پرمیشنر کا پریم لوگوں کے جیون میں باڑھتے ہیں یہ تین ادیش کے لیے ادیش اس پورا ادیائق جب ہم پڑھتا ہے تو ہمیں معلوم پڑھتا ہے اور اس ادیائق کے مکی بندو اور مکی جو شبد جو ہے یہی ہے جیون کا وجن اور پریم پرمیشنر کا پریم اور یوگنہ کی سوسمہ جائے تیسرا ادیائے سولہ بھی آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں پرمیشنر جگتو کو ایسا پریم کیا تھا کہ اس نے اپنے ایکلوت پترت دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر بشوانس کرتے ہیں لیکن ناش نہیں ہوتے ہیں پر اندو اند جیون پاتے ہیں اور اس پریم کو یوگنہ اس پتری کے اندر لاکھے بداتا ہے یدھی کوئی پریم آپس میں نہیں کرتا ہے وہ مسیح کے اور سے نہیں ہے اور سیتان کے اور سے ہے اور پریمیشن مسیح کا پریم کیونکہ پرامت کرنے کا نہیں ہے پرامت کیا ہوا لوگ ایک دوسروں کو بھی پریم دکھانا ہے جب ہم اپنے لوگوں کو پریم نہیں دکھایا یا اپنی لوگوں کے ساتھ میں کبھی پریم کی بھابنہ میں نہیں رہا تو ہم مسیح کی اور سے نہیں ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں اس حدیاء دیاوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیونکہ پرمیشنر اور اس کا تیسر حدیاء پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ہمیں پرمیشنر کا بچہ سمجھتا ہے اور ایک بچہ ایک ماں کا ایک پیدا کا ہوتا ہے ایک پریبار میں بچے لوگ ایک بچے ایک مارا ایک پیدا سے بیندہ ہے تو ایک دوسروں کے ساتھ ہمیشہ سمجھتے ہیں ایک دوسروں سے پیار کرتا ہے سورشہ دیتی ہیں ایک دوسروں کے ساتھ میں سنگدی کرتے ہیں کاتے ہیں پیتے ہیں جہاں تک ایک ساتھ چالتے ہیں اور رہتے ہیں اور ہر ایک کاری میں سخفاگیدہ کرتے دکھ سکھ میں سخفاگیدہ کرتے اور اسی ریدی میں پرمیشتر کے لوگ جو پرمیشتر کا جو پریم میں ایک ساتھ رہنا بائی بہن اور مطر کے روح میں یا ایک گھر کے سدسے کے روح میں ہمیشہ رہ کر پرمیشتر کے ساتھ سنگدی کرنا یہی ہے اس کداب کا عدیش اور جوٹا سشاہ دینے والا انیگ لوگ جگت میں آتے ہیں ابھی بھی آتے ہیں آج کل تو بہت آتے ہیں اور پرمیشتر کا پریم کے بھرد پرمیشتر کا نام لے کے پرجار کرتے ہیں لوگ گرتبیمی میں پڑ جاتا ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ سچائی کیا ہے صحیح کیا ہے اور اندھیرہ میں لوگوں کو رکھتے ہیں کیونکہ اس کداب کے اندر ہی ہم پڑتا ہے اور اس کے جو یوہنہ کی پہرہ پتری کے اندر ہم پڑتا ہے پورا دنیا دشتوں کے عدین میں رہتے ہیں پورا سنسار جو ہے دشتوں کے عدین میں ہی ہے اور جب ہم سنسار دشتوں کے عدین میں ہیں تو منشہ کیا جو گلت لوگوں کی جو سشہ پرابت گھرنا کوئی بھی چھوٹی بات نہیں ہے کوئی بڑی ملوہ ہے کوئی کاس بات نہیں ہے کیونکہ بڑی بات نہیں ہے کیونکہ یہ تو صحبہ بھی ہے منشہ کا جیون میں گلت بیمی آنا گلت سشہ آنا صحبہ بھی ہوتا ہے کیونکہ دشتوں کے عدین میں دنیا رہتے ہیں منشہ دنیا کے عدین میں رہنے والے لوگوں کو یہ دشتوں کی صبحہ دشتوں کی سشہ میں آنا یا پرمیشور کا بھرد جو سشہ ہے اس میں آنا صبحہ ہی ہوتی ہے تو اس لیے اس پستخ ہمیں چھہ دامنی دیتا ہے پرمیشور اور اس کے پتر ایش مسیح کی سگفاگیدہ میں جیون ودید کرنے کے لیے ہمیں بچساگید کرتا ہے اور جوٹی سشہ کرنے والے لوگوں سے ہمیں چھہ دامنی دیتا ہے اور پرمیشور کا پریم کو منشوں کے جیون میں لانے کے لیے اس وجن ہمیں پریرنا دیتا ہے اور اس کداب کے اندر کا مکہ بشے پرمیشور کا وجن ہوتا ہے پرمیشور کا وجن میں کسے کئی سے چلنا پرمیشور کا وجن کس پرار ہمارے جیون میں لانا ہے اس باتوں کو بچساگید کی اندر بتاتے ہیں پہلے آئے در پڑھ کے میں مندر آنا چاہتا ہوں دیپربو کی چاہتا ہوں تو ہم آگے کنٹینویلی اسے وشے کے اوپر میڈیٹیشن کریں گے اس جیون کے بچن کے وشے میں جو آدھی سے تھا جسے ہم نے سنا ہے اور جسے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور جسے ہم نے دیان سے دیکھا ہے اور ہاتھوں سے چوا ہے یہ پرمیشور کا جیون کی سامرت یہ تنی سامرتوان پرمیشور ہے اور پرمیشور کا وجن بھی اتنا سامرت ہمیں دیتا ہے تو آئیے امارہ جیون کو اس وجن کی اور دیکھ کر آگے بڑھانے کیلئے پرمیشور میں سادہ کریں اور اس وشے کے اوپر پرمیشور کی آگے من میں کدیری ہو یہ پرمیشور کے کروا اور آشش ہے تو ہم لگاتے اور اس کی وشے کے اوپر میڈیٹیشن کریں گے پرمیشور میں سادہ کریں مدد کریں پرمیشور کی نام کی مہیمہ ہو